جسٹیس آلیا نیلم چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ مکرر جوڈیشل کمیشن نے جسٹیس آلیا نیلم کو چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی منصوری دے دی تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹیس کا تقرور تین ججز کے درمیان ووٹنگ کے ذریعے ہوا جسٹیس آلیا نیلم ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس کے لیے جسٹیس شجاعت علی خان جسٹیس علی باقی نشفی اور جسٹیس آلیا نیلم کے نام زیرے خور آئے پیٹرولی مسلوات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شوکس ٹرانسپورٹرز نے بھی کراہی بڑھا دیئے ہیں لاہور سے اکارہ کا کرایا ساتھ سو سے بڑھا کر آٹھ سو روپے کر دیا گیا لاہور سے باجوڑ کا کرایا پچیس سو سے بڑھا کر تین ہزار روپے کر دیا گیا کوہٹ کا کرایا اٹھانہ سو سے دو ہزار اور ساہیوال کا کرایا آٹھ سو سے بڑھا کر نو سو روپے کر دیا گیا یوٹیلٹی سٹارز پر سارف ان کو ریلیف صرف نام کا اشیاء خور رنوش کی قیمتیں عام بازار سے بھی مہنگی صرف بے نظر انکم سپورٹ پروگرام فالے سستی اشیاء سے ہو سکتے ہیں مستفید یوٹیلٹی سٹارز پر ایک سو پچپن روپے کلوں میں بکنے والی چینی تاہال خائب ہے صرف انکم سپورٹ پروگرام سارف کو چینی ایک سو نو روپے میں ملتی ہے مارکٹ میں چینی ایک سو پچاس روپے کلوں میں بک رہی عام سارف کے لیے دس کلو آٹا چودہ سو بیس اور کلو گھی کا پیکٹ چار سو پچھس روپے میں فاروقت ہو رہا ہے آٹے کے ناجائز قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کاروائی کے مطالبے کی قرارداد پنجابہ سبلی میں جمع قرارداد مسلمی قنون کی روکن ہینا پرویس برٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے پنجاب میں گندوں مراتے کی فراوانی کے باوجود کچھ مافیا اور ناجائز منافق اور آٹے کی قیمت از خود بڑھا رہی ہیں محتمائی خوراک سے آٹے کی از خود قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ شئے پرسن بنظر انکم سپورٹ پروگرام روبینا خالد کا پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کا اعلان وسیلہ روزکار پروگرام شروع کرنے کا تحیہ روبینا خالد بولین اکوم کی تقسیم کے لیے نئے بینکوں سے معایدے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا حق عزت کے ساتھ دے سکیں گزرشتہ حکومت نے بنظر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدلنے کے کوشش کی لیکن یہ پروگرام شہید بی بی کے نام سے ہی چلے گا کیونکہ یہ ان کا وی ان تھا وزیرعالہ مرم نواز فارم سنتالس کی جالی وزیر ہیں ہمارے ورکرز کے خلاف کاروائیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے بجٹ میں اپوزیشن کے تجاویز کو مسترد کر دیا گیا وزیرعالہ پنجاب نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بجر کی میڈیا سے گفتگو وزیرعالہ پنجاب کی زیرے صدارت خصوصی اجلاس پنجاب انفارسمنٹ ریگولیٹری آثورٹی کی مجاویزہ سرکٹر بارے تفصیل بریفنگ مرم نواز کے انفارسمنٹ ریگولیٹری آثورٹی کے قیام کے لیے قانونی کاروائی چل مکمل کرنے کی ہدایت وزیرعالہ پنجاب کنفارسمنٹ آثورٹی کی مولیٹرنگ کا فول پروف میکنیزم تشکیل دینے کا بھی حکم بولی عوام کو مہگائی سے رجال دلانہ کا عظم غیر متزلزل ہے زخیرہ اندوزوں کا عوام کے مفادات سے کھیلنے کی جاست نہیں ہوگی سی بی ڈی کی جانب سے پروپرٹی فروخت کی فیز پنجاب حکومت کو جمع کائی ڈیسٹرک لاہور پرائیم کے پلوٹس چار اور پانچ ہے اشاریہ نو ارب روپے میں فروخت ہوئے پی سی سی نے پنجاب کی سب سے بڑی بولی دے کر پلوٹ حاصل کیے سی بی ڈی نے ٹیکس قیمت میں کتی کروڑ روپے بورڈ آف ریونیو کو دیئے بورڈ آف ریونیو نے ادائیگی کی مالیاتی سال دوہزار تائیس چوہ بیس کی سب سے بڑی ٹرانسفر فیز ریکوٹ کی ایڈوکیشن آتھورٹی میں ہونے والی بھرتیوں میں مزید گھپلوں کا انکشاف درجائی چاہارم کے سو سے زائد بھرتیاں اندر کھاتے ہی کی گئیں تین سو بتیس سیٹوں پر بھرتیوں کو پہلے ہی خلاف قانون قرار دا دیا جا چکا ہے تین سو بائیس بھرتیوں کے بعد ایک سو سے زائد سیٹوں پر مزید بھرتیاں کی گئیں محکمہ سکول ایڈوکیشن نے انکواری ریپورٹ پر تحال ایکشن نہ لیا اور ایٹل جرینر نے بھی تنخواہیں روکنے کی ہدایت کی تھی امتحانات میں پوزیشن ہالڈرز کے لیے اچھی خبر حکومت کا پوزیشن ہالڈرز کو مالی نامات دینے کی سکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ میٹریک و انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہالڈرز کو مالی نام ملیں گے پوزیشن ہالڈرز کے عزاس میں تقریبات بھی منعقید ہوں گی بورٹس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بھی مالی نام ملیں گے پوزیشن ہالڈرز کو مالی نام دینے کا سلسلہ روک دیا گیا تھا غریب کے بچے سے سستی بڑھائی چھنینے کا منصوبہ ٹیکسوں سے بھرپور بجٹ میں سٹریشنری اشیاء بھی ٹیکسوں سے نہ بچ سکی سٹریشنری آئیٹمز پر دس فیصد سیلز ٹیکس آئی تعلیمی سرگرمیوں پر منفی اثراب رتب ہونے کا خدشہ شہر میں بارشی پانی جمع ہونے کا ملبا پی ایچے اندزامیہ پر ڈال دیا گیا گرین بیٹس کے انشائے بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ قرار پنجاب حکومت کے اعلی سطح کے جلاس میں پانی کے نکاس میں مسائل کی نشاندہی ہو گئی مازی میں کمیشنر نے پی ایچے ٹیپا اور واسطہ کو گرین بیٹس سے متعلق ذمہ داری تفویز کی تھی تینوں ادارے اتھاون میں سے صرف آٹھ گرین بیٹس کو نیچھا کر کے بارشی پانی سے محفوظ کرنے کے لیے قابل استعمال بنا سکے شدید گرمی اور حبس میں بجلی کے آنکھ مچھو لی جاری سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے اوور لوڈڈ ٹرانسفارمر جولنے کے واقعات میں اضافہ روزانہ کی بنیاد پر سب ڈیوینس میں دو سے تین ٹرانسفارمر جل رہے ہیں لیسکو کاملا دستگھنڈی سے بھی زائد وقت میں ٹرانسفارمر تبدیل کرتا ہے بجلی کی خیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان لیسکو میں بدنوان اناثر کے خلاف کاروائیاں تیز بجلی شوری میں ملوث مسید بارہ احلکان نوکری سے برخواست نوکری سے برخواست احلکاروں کا تعلق قصور اور ننکانہ سرکل سے ہے تمام احلکاروں کو بجلی شوری میں سہولت کاری کرنے پر شوکاس نوٹس شاری کیے گئے کسی مولزن نے شوکاس نوٹس کا جواب جمع نہیں کروایا سموک کے خاتمے کے لیے صبح پنجاب میں دوسرے مرحلے کا آغاز وزیراعلا پنجاب کا سموک فری پنجاب وین کے دوسرے مرحلے میں قانون پر سخت عمل درامت کا حکم اب محولیاتی قوانین کے خلاف ورسی پر جرمانے سزائیں اور گرفتاریاں ہوگی سینی صبح وزیر ماری مورنگزیب کا کہنا ہے کہ سموک کے عذاب سے نجات کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا چھے پرسن چائر پروٹیکشن ویورور سارا احمد کا ہدایت پر گداگری کے خاتمے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری سارا احمد کہتی ہے شہر میں جون کے مہینے میں ستاسی بھیکاری بچوں کو ریسکیو کیا گیا گزرش ناماز جلے دفاتر میں ریسکیو ٹیم نے چار سو نیناہنوے بھیکاری بچوں کو تحویل میں لے لیا بھیکاری مافیا کے خاتمے تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا موسیقی